بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من شیط والرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پہرے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے جو بھی عملیات ہیں اور جو میں نے آپ کو بھی پیغام دیا ہے وہ آپ نے سن لیا ہوگا اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں میں نے پہلے بھی آپ کو اپنی پیغام کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ کو جو تصحیرات جنات اور یہ ہمزاد کے عمل ہے اور پریے کے عمل ہے تو خاضرات کے عمل کی اداب میں نے آپ کو خاضرات کے ادابوں کے ساتھ پوسٹ کیا ہے تو اب میں آپ کو ہمزاد جنات اور پریوں کے عمل پوسٹ کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے آپ کو عداب کی آپ کو خیال رکھنے پڑتے ہیں میں نے سوچا کہ پہلے آپ کو ان کی عداب کے بارے ان کی شرائط کے بارے میں خاص پر بتانا ضروری سمجھتی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے خاص کر جو بھائی حضرات ہیں میں نہیں چاہتے کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایسی تکلیف ہو جس سے آپ کو پریشانی ہوں یا خدا نگار سے کوئی حادثہ ہو پہلی شرط سے شروع کرتی ہوں پہلی شرط یہ ہے کہ تمام خواتین حضرات جو بھی تفخرات کامل کرنا چاہتے ہیں حمزات کامل کرنا چاہتے ہیں پری کامل کرنا چاہتے ہیں مقلات کامل کرنا چاہتے ہیں حاضرات کے عداب حاضرات کے اس میں لکھ دیا گیا ہے اور ہر ویڈیو کے اوپر حاضرات کے بارے میں ضرور بتایا جائے گا تلے کے آنے والی میری ویڈیو جنسی ہیں مقلات اور جنات کے اوپر ہیں اور حمزات کے اوپر ہیں پری کے اوپر ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ پہلے اس کے آپ کو شرطیں بتا ہونی چاہیے میں نے پہلے ایسا تو جلالی جمالی جہاں آپ کو بتایا تھا جو پرہیز ہے اس میں میں نے الحمدللہ کافی گہرائی سے آپ کو سمجھا دیا تھا لیکن پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا تو میں چاہتی ہوں کہ ایک ایسی بڑی ویڈیو موتبر ویڈیو بنا دوں جس میں آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہو آپ کو ہر قسم کی جو عمل کی شرائطیں ان کے بارے میں بتا ہونا چاہیے اسی کے ساتھ پہلی شرائط آپ کو میں بتاتی جاتی ہوں تو جو بھی جنات اور ہمزاد کا عمل کر رہے ہیں یا پری کا عمل کر رہے ہیں وہ ترکی خیوانات کیا ہیں جلالی جمالی پریز میں چلے جائے گا ترکی خیوانات میں پتہ لگ جائے گا یہاں پھر میں چھوٹا سے بتاؤں گا یعنی گوش دور دور گی وغیرہ نہیں کھانا آپ نے بلکہ ان سے تیار کردہ بھی کوئی بھی چیز ہے آپ نے نہیں استعمال کرنی میں نہیں چاہتی بار بار کیا ہی ہوں کہ میرا عمل میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک ہی دفعہ عمل کریں اور الحمدللہ اللہ کے قرن سے بشرت ہے اس چیز کا فیض آپ کے پاس ہو اللہ پاک میں اس کا جو آپ کا صبر ہے آپ کی محنت ہے اس چیز کا جو فیض ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر لکھا ہو یا آپ کے نصیب ہی لکھا ہو ٹھیک ہے آپ کے لئے میں جاتی ہوں کہ جیسے آپ امید کریں آپ اس میں کامیاب ہو جائیں ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے میں نے یہ شرطیں دوبارہ سے آپ کو بتانا مناسب سمجھا ہے ٹھیک ہے آپ نے درکی حیوانات ضرور کرنا ہے جب بڑے عمل کرنے ہیں ٹھیک ہے پڑی کے عمل میں اتنی چھوڑ نہیں کوشش کروں گی ہر جس جو عمل ہے اس میں آپ کو مکمل دری کے ذریعے بتا دیا جائے ٹھیک ہے آپ نے جو ہیں گوشت دودھ کھی وغیرہ نہیں کھانا اور اس سے تیار کردہ کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنی صرف جون کی ٹکیاں روٹی جون کے آٹے کی ٹکیاں یا روٹی خجور یا کشمش تھوڑی سی کھا لیا کریں کم کھانا کم سونا کم بولنا عمل کے دوران بہت ہی اچھا ہے بہت با کرکت ہے اور انشاءاللہ کے حکم سے جو نوری عمل بتاتی ہوں قرآن کی عمل بتاتی ہوں تو انشاءاللہ اس میں آپ کی کامیابی لازم ہے اگر آپ میری شرائط پر میری عدابوں کے لحاظ سے چلیں گے تو انشاءاللہ کے حکم سے جتنی بھی عمل ہوں گے با کرکت عمل خراب نہیں ہوتا غلطی آپ کو بھی کہیں نہ کہیں کر رہے ہوتے ہیں یہ میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ عمل خراب نہیں ہوتا توبہ نعوذ باللہ اللہ باکھ کا کلام توبہ نعوذ باللہ کبھی خراب نہیں ہوتا اللہ معاف کرے عمل میں خرابی نہیں ہے کہیں نہ کہیں آپ کی عدابوں میں خرابی ہو جاتی ہے آپ کے کھانے پینے میں کہیں نہ کہیں جمالی جلالی برحیظ میں کہیں نہ کہیں زیادتی ہو جاتی ہے ان چیزوں کو آپ غور سے دیکھ لیا کریں ٹھیک ہے زیادہ اگر آپ گونشی رہیں گے یا عمل کے بارے میں سوچیں گے یا اللہ باکھ کے ساتھ آپ کا تلق زیادہ رہے گا وقت پر نماز فرض نفل ادا کریں گے تو جہاں عمل پڑی وہاں حصار باندھ کر سو جائیں تو یہ بھی عمل کی کامیابی میں بہت بڑا ہاتھ ہے ٹھیک ہے اللہ باکھ سے جب آپ عمل کر لیتے ہیں اس کے بعد اللہ کے ذکر و ذکرات میں لگ جائیں کتنے دن کا عمل ہاتھ ہوتا ہے یا تو میرا میں پانچ دن کا ہوتا ہے سات دن کا ہوتا ہے اکیس دن باتا ہے یا چالیس دن کا میں یہ کہتی ہی کہ اتوبا نماز بھی لگے آپ اس کے بعد پڑھائی نہ کریں اللہ کا ذکر نہ کریں نماز نہ پڑھیں لیکن عمل بھی ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کو منانے کے طریقے بھی انسان کو آتے ہیں اللہ کا کو منائے بھی کریں تاکہ عمل کے فیض آپ تک پہنچے یاد رہیں اللہ تعالیٰ نے تمام اقلاعات کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ جو آپ کے جو معافی زمیر سے آقا ہوتے ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں سے آقا ہوتے ہیں آپ لوگوں کو وہ جانتے ہیں ٹھیک ہے آپ عمل کی جو تاثیر پر مکمل یقین رکھیں گے نا وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے موقعات آپ کے قوموں میں مددگار ثابت ہوں گے کیونکہ آپ نے اس کے جو علم تھا اللہ کا آپ نے جس علم کا موقع میں پیدا کیا ہے اس موقع وہ علم کا تو موقع وہ ہے اس آیات کا وہ موقع ہے جب ہم آپ کو آیات بتا رہی ہیں اس آیات کا موقع ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اس کے پر یقین رکھتے ہیں نا وہ موقع آپ کی مدد کرتا ہے غیبی جب تک آپ عمل کرتے ہو وہ شروع ہو جاتا ہے آپ لوگوں بھی مدد کرنا آپ لوگوں کے عمل میں دے آپ کی مدد کرنا تسخیر میں تو ہر کوئی تکلیف ہوتی ہے تسخیر میں تو جس کو کہتے ہیں کابو کرنا یہ ہے تھوڑی سے ہوتی ہے لیکن وہ آپ کی پھیل بھی مدد کرتا ہے اگر آپ بہت اچھے ہو اللہ کے بہت حکم بجاہ ہو بہت بلند ہو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوں تو موقع جنات پری ہم ساتھ الحمدللہ بہت جدی بھائیوں کا و بہنوں کا ساتھ دیتے ہیں جو اللہ کی طرف زیادہ رقبت ہوتے ہیں جنہیں دنیا سے کوئی دنیا کی پروانی ہوتی جو دنیا سے فارق ہوتے ہیں یا دنیا کے بارے میں تلیل نہیں سوتے یہ بہت ہمدرد ہوتے ہیں دل کو نرم رکھتے ہیں ہر وقت لوگوں کے دکھ تکلیفوں کے بارے میں سوچتے جاتے ہیں وہ جو لوگ ہوتے ہیں ان الحمدللہ بہت جدی کامیاب ہو جاتے ہیں یہ دوسری شرط تھی پہلی جن سے میں نے آپ کو شرط بتائی تھی وہ تطر کی حیواناتی بتائی تھی اور دوسری جن سے میں نے شرط آپ کو بتا رہی ہوں یہ میری موقعات کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ کس کس چیز تک قدرت حصی رکھتے ہیں اور وہ آپ کے کتنی مدد کرتے ہیں دیکھیں جب آپ کی سوچ منفی ہوگی ایسا خیال کرنا بیعت بھی ہے اور بیعت بھی کرنے والے کو کوئی شخص کوئی موقع کوئی جنات کوئی پری کوئی حمزہ پسند کرتا ہی نہیں جو بیعت بھی عمل کی کرتے ہیں ایک بھائی ہیں مجھے بہت تکلیف ہوئی بہت زیادہ تکلیف ہوئی تو ظاہر ہے میری مجبوری تھی بھی ٹھیک ہے میں نے تھوڑا سا ان کو ڈانٹا ان کا چینل ہے آمیر بشیر کے نام سے یا بشر آمیر بشر کے نام سے ان کا چینل ہے انہوں نے میری ویڈیو اتنے مجھے کمرز ہیں اتنے کمرز ہیں الحمدللہ جس کسی نے میرے مدرسے کو دعا دی کسی نے مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی دعا دی تو ایک جو بھائی ہیں میرے کوئی دس ہزار یا پانچ ہزار جو میرے کمرز تھے جو سب دوسرے پر میرے لائم کمرز میں تھے ان میں ایک بھائی تھی آمیر بشر ہے انہوں نے صرف اتنا سا لفظ لکھا ہوا ہے کہ میری ایک ویڈیو کو دیکھ کر کہا وہ بھی جنات کے بادشاہ کو حاصل کرنے کی تو اس میں اس نے کہا بکواس صرف دیکھیں کیا یہ جس جو میرے عمل آپ کو پیش کیا ہے ٹھیک ہے تو کیا جو اس عمل کا موقع ہوگا اس کو پتہ نہیں لگے گا یہ بھی کس ہوچیں نا اس عمل کی جو موقع ہے اس کو پتہ لگے گا نا کہ کسی نے بکواس کہا ہے کتنا تکلیف ہوئی ہوگی انہیں بیعت بھی کیا نا انہوں نے میرے عمل کی تو اس لئے کہتے ہوں کہ سوچو کبھی انسان بولتا ہے کم از کم پہلے وہ تول لے اس لفظوں کو کہ آیا یہ لفظ میں کسی کو کھوں گا تو کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی ٹھیک ہے میں بس یہ کہا دیں کہ اگر ویڈیو نہیں پسند آئیں تو انہوں میں کوشش کرتے ہوں اس سے بھی اچھی آپ کے لئے علم لاؤں گا اس سے بھی اچھا اچھا عمل آپ کے لئے لاؤں بشرت میں میرے والد صاحب مجھے جس عمل کی اجازت دیتے ہیں پوسٹ کرنے کی میں وہ کرتے ہوں میں ہم کی اجازت کے بغیر نہیں چلتے کیونکہ ہم بڑے بڑے عمل ہیں ہم میں خطر ہوتا ہے کیونکہ ہم نے پوری زندگی انہوں نے گزاری ہے اس چیز میں ٹھیک ہے اپنے آپ کو مار کے اپنا خون و وقت اپنا ہر چیز سے کہ دنیا کو پیچھے چھوڑ کے انہوں نے اتنی عزائمت کی اتنی انہوں نے پبندی سے انہوں نے یاد کیے انہوں نے کچھ حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیئے تو اللہ پاک کے قرم سے انہوں نے حاصل کیا اب میں آپ کو اس کے بعد اس کی جو ہے تیسری شرط جو ہے آپ کو بتانے جا رہی ہوں مکمل عزائم کے ساتھ عمل کو شروع کریں پہلے عزائم کو پڑھنے عمل کی تأثیر سے جو دیکھیں عمل اس کی تأثیر ہوتی ہے گرون ٹھیک ہے گرم ہوتا ہے جتنا بھی عمل ہے نوری ہے نور میں بھی گرمی ہوتی ہے گرم ہوتا ہے اللہ کا کلام گرم ہوتا ہے تو کوشش کیا گیا کہ اگرے کہ عمل کرتے وقت جب گرمی یا گبرہت یا سوس ہو یا کوئی ایسا ہو تو اللہ کی طرف دیان کر کے عمل کیا کریں تھا کہ دل کا درانے میں نے ایک باش اللہ بہت پیارا جو اپنی ویڈیو میں پوسٹ کیا ہے عمل اس میں قوت ارادی کا میں نے جو ہے احرام سے میری ویڈیو میں مل جائے گا اس کے پر میں نے جو اس کا تھمدل ہے اس کے پر لکھا ہوا ہے کہ قوت ارادی کیسے بڑھا جاتی ہے قوت ارادی کیا ہے قوت ارادی دل کو مضبوط کرنے کے لئے ایک چھوٹی زی آیات بتائی ہے وہ کچھ دن آپ پڑھ لیں الحمدللہ میں نے بھی پڑھی تھی آپ بھی پڑھیں اس سے دل بہت مضبوط ہوتا ہے اور عمل میں کامیابی ہی کامیابی ہے اس کو پڑھنے کے بعد میں جب تھی عمل کرتی ہوں یا کرتی ہوں الحمدللہ میں اس میں بھر حاصل کر لیتی ہوں لیکن کہ سب سے پہلے میں وہ آیات ہی پڑھتی ہوں آپ کو میں بتا دیتی ہوں چار پانچ کلمیں ہیں وہ آپ کو پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے اگر میری بات یا میری آیات میں وہ آپ کو تھوڑی سی نہیں سمجھ جاتی تو آپ وہاں پر میں نے قوت ارادی کی جو ویڈیو پوشٹ کے اس میں جا کے وہ آیات بھی سننی جئے گا ٹھیک ہے اس سے الحمدللہ بہت زیادہ جو ہے نا انسان کے در قوت طاقت آتی ہے یا خبیر یا علیم یا آلہ ملغیوب ٹھیک ہے میں یہ تین لفظ پڑھتی ہوں لیکن میں نے پانچ لفظ آپ کو بتائے ہیں ٹھیک ہے یا لطیف یا خبیر یا علیم یا آلہ ملغیوب یہ لفظ ہے تو آپ یہ پڑھ لیا کریں الحمدللہ جو آپ کی عمل میں کمزوری ہے یا خوف ہے یا ڈر ہے وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا جو چوتھی جو شرائط ہیں وہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے عمل جو پہتی تیسری شاید ہے اس میں یہ تھا کہ آپ نے عمل کو بہت عزائمت جونسی ان کو پہلے یاد کر لینا ہے عمل شروع کرنے سے پہلے اور اس کو بہت اچھی طریقے صدا کرنا ہے ٹھیک ہے بار بار عمل کو کریں ٹھیک ہے ساتھ اور دوسری شرائط عملیات کی تسخیرات کا خیال بھی رکھیں ٹھیک ہے ساتھوں کی بینے مکمل ویڈیو تیار کیوئے ساتھ جو ان سے ہیں تو وہ ان کا بھی بہت خیال رکھا کریں ٹھیک ہے اور نو چندی جمعیرات کو عمل شروع کیا کریں ٹھیک ہے اور ہر وقت اس گمان میں رہیں کہ مقلع جنات میں سے کوئی نہ کوئی حاضر کوئی نہ کوئی ضرور آپ کے پاس آئے گا بس آپ نے کیا کرنا ہے جب عمل شروع کرنا ہے عمل کے پہلے دینے آپ نے یہ دل میں رکھنا ہے کہ جنات مقلع میں سے کوئی نہ کوئی ضرور الحمدللہ آئے گا آئے گا جب عمل کریں اللہ کی طرف دھیان کریں عمل پڑھتے رہیں اور جنات مقلع کا اپنے دل میں رکھیں کہ انشاءاللہ میری جو میرا عمل ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا میری ایک تری خدمت رائے گا نہیں جائے گی اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کے پاس وہ جس کا آپ کو فیض ہوگا جنات کا ہوگا جنات مقلع کا ہوگا مقلع وہ ضرور حاضر ہوں گے ٹھیک ہے یاد رہے کہ یقین کامل جو ہے جس قدر زیدہ ہوگا اتنی ہی منزل آسان ہوگی آپ جتنا مضبور یقینے کامل رکھیں گے اتنی منزل آسان ہوگی ویڈیو میری لمبی ہو رہی ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو چوتھی شرط جن سے آپ کو بتاتی جاتی ہوں جو خواتین و حضرات جو کوئی بھی تسخیر کامل کریں وہ ہر ایک سے اس بات کو پشیدہ رکھیں گے آپ کے سامنے کون آیا تھا آپ کے ساتھ کس نے بات کی تھی کوئی پری تو نہیں آئی کوئی جن بھائی تو نہیں آئے کوئی مقلات تو نہیں آئے کہ آپ نے کسی سے بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کریں اسی میں ہی آپ کی بھلائی ہے اپنا راز کسی پر ظاہر نہیں ہونے دینا ٹھیک ہے اگر آپ ظاہر کریں گے تو عمل میں رکاوٹ آئیں گے اگر آپ پشیدہ رکھ جائیں گے کبھی بھی عمل آپ سے چھوٹے گا نہیں کبھی بھی انشاءاللہ عمل آپ کو ضرور ملکے گا جو انہوں خوشی خوشی ہمیں بتانے لاکھ چاہتے ہیں کہ ہمیں آج وہ بزرگ نظر آئے تھے ہمیں آج وہ عمل جب کرتے ہیں جنیات ہو پری اور خونسات کا عمل جب آپ کرتے ہو تو یہ بات گرنٹی سے ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ نے ضرور ہے ٹھیک ہے ان کا فیض ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے اور عمل چھوٹے چھوٹ جائے رکاوٹیں بینا ہوں گے ٹھیک ہے ایسا کوئی نہ کوئی کام ہوگا کہ وہ عمل بھی چھوٹ جائے گا آپ سے اگر آپ صبر طلب اور محنت سے عمل کرتے ہیں تو یقیناً تسخیر کر لیں گے میری بات رکھیں یاد اللہ کے توقع رکھیں عمل کے اوپر تسخیر ہونے کا یقین رکھیں صبر کریں جو صبر کو اور جو طلب سے اب کسی چیز کی طلب کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو دے رکھتے ہیں ٹھیک ہے جنات بری مقلاد بھی ایسے ہیں جو ان کی ان کا طلب امیدوار ہوتا ہے جو عمل میں محنت کرتا ہے جلالی جمالی پرہیز بتا ہے جگہ کا خیال دکتا ہے عدا پہ حاصلات کا خیال دکتا ہے میں جو شرطیں بتا رہی ہوں ان کا بھی خیال دکتا ہے کسی سے اپنی بات نہیں کہتا تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے وہ ضرور ضرور اللہ کی جو مادری مخلوق ہے ان سے ان کو دیکھتا ہے پتا ہے وہ ان سے خوش ہو جاتی ہے بھی خوش ہوتی ہے جو ان کی بات کو راز رکھتا ہے دیکھیں اللہ کی یہ مخلوق بہت بڑا راز ہے اگر یہ راز ملانا ہوتی تو آج یہ ہمارے سامنے ہوتی ٹھیک ہے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جو اللہ کا بہت پیارا ہو جائے اس کو یہ فیض بہت جلدی مل جاتا ہے جو ظالم ہو جو برا ہو نمازیں نہ پڑتا ہو قرآن پر اپنا پڑتا ہو اس کو اور آپ کی فیض سے کیا لینا دینا یہ بات ہمیشہ رکھیں یاد کہ جب بھی آپ کوئی بزائف کرتے ہیں کوئی پڑھائی کرتے ہیں تو اللہ پاک کو ضرور یاد رکھا کریں ٹھیک ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں تو اللہ پاک کو جو لوگ یاد رکھتے ہیں یا پڑھائی کے وقت جو ان چیزوں کو خیال لگتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں جب جنات کی باتوں کو راز رکھتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں اگر اللہ نے چاہا پری مقلاد جنات اور محاضرات یا حمزاد آپ کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں تو آپ نے کبھی بھی کسی کو نہیں بتانا یہ فیضلی اللہ ہی پاک کی طرف سے آپ لوگوں کو ملے گا اگر پشد اللہ پاک نہیں اگر جایا ٹھیک ہے یعنی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ٹھیک ہے اس زمن میں ایک واقعہ اور اس سے سبق حاصل کریں میں ایک واقعہ چھوٹا سا ایک چھوٹا سا واقعہ اپنی شرائط میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ لازمین سن لیں یہ میرے والد صاحب نے مجھے سمایا تھا تو آپ بھی سن لیں میں چاہتی ہوں جو ابھی میرے والد صاحب بولتے ہیں میں آپ کو سناتی جاؤں بتاتی جاؤں کہ یہ ایسے ایسے تھا ٹھیک ہے ایک عامل تھا موکل کو بلا کر باتیں کیا کرتا تھا جنات کو بلا کر باتیں کیا کرتا تھا تو پھر اپنے دوستوں کو فخر فخریہ دور پر وہ بتاتا ہوتا تھا کہ میں ایسے کرتا ہوں میں ایسے کرتا ہوں مجھے پر جنات آتے ہیں پری آتی ہیں مخلوق آتی ہیں کس کے فیض سے اللہ کی فیض سے آتی تھی لیکن وہ اس پر غرور کر گیا دیکھیں اگر آپ کے پر جنات پری روز آپ کے گھر میں آتی ہوں تشریف لاتی ہوں میرا نہیں خیال کہ آپ اپنے آپ کو مطبر سمجھیں گے آپ اپنے پوری فیملی میں سکت مطبر ہوں گے تو میری بات ہمیشہ یاد رہے کہ عام لوگوں کو یہ چیزیں نہیں مل گئی جب تک اللہ کا فیض نہ ہو ٹھیک ہے ساتھ تو اچھا واقعہ پھر بیچ میں رہ گیا تو دوسروں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑا عامل ہے جس عامل نے بتانا چکے گئے اس کے کبسی میں موقع ہے تو ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ اس کی لاش ایک گندی جگہ پر پڑی ہوں تھی اور ایک کاغذ ایک رسی میں کردن سے بندہ ہوا تھا اس کے جس میں مطلب جس رسی سے اس کا گلہ دبایا گیا تھا اس کے ساتھ اس رسی کے ساتھ ایک کاغذ بھی لگا ہوا تھا ٹھیک ہے اور اس میں لکھا بتا کیا ہوا تھا یہ اس شخص کی سزا ہے جو باشوں کو موقع کی راز کو ظاہر کرتا رہتا تھا یہ ہمیشہ یاد رکھنا اسی واقعے کے ساتھ اجازت جاتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اور اگر میری کوئی بات سمجھ نہیں آتی میرے شرطوں میں سے بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی میری شرطوں کو دیکھ کے آپ کو حل الحمدللہ کوئی بھی عمل کریں گے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اگر میری شرطوں میں بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو مجھے ضرور کمرس بوکس میں بتائیں تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گی وہ شرطیں آپ عمل کرنے سے پہلے بتا دیا کریں حاضرات پری کے عمل میں تو اجازت کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اجازت لے لیا کریں تاکہ میرے والی صاحب آپ لوگوں کے لئے دعا کریں اپنا نام لے کے مطلب کے اجازت لیا کریں تاکہ آپ کے لئے دعا کی جائیں اپنا بہت زدہ خیال لکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا میری اس ویڈیو کے بعد آپ کو پانچویں شرطیں ضرور آپ سن لیجئے گا شرط کا قطع ہونا لازم ہے